اب آ جائیں دوسرے پہلو کی طرف اور یہ پہلو اس ان ساری باتوں سے زیادہ اہم ہے یہ تو پس پردہ محرکات کا ایک لیول ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا اصل جو گہری بات ہے وہ اس کے علاوہ ہے وہ کیا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم مسلمان ہیں اگرچہ کہ اس آدمی نے قرآن مجید جلایا بہت بڑا جرم ہے کسی نے اس سے بھی زیادہ تو ان کیوں بھی بہت بڑا جرم ہے میں جب قرآن مجید پڑھتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم مسلمان ان سب سے بڑے ظالم ہیں ان سب سے بڑے ظالم ہیں اب اس کو اس اعتباس سے سمجھ دیجئے کہ جو میں نے شروع میں آیات آپ کو سنائیں کی افہ بی حاضر حدیث یا انتو بدھنون اس قطع سے تم سستی کرتے ہو ہم خود اس کو کتنی تقریم دیتے ہیں ہم اس کی کتنی عزت کا خیال رکھتے ہیں خیق ہے ہم چونتے ہیں ہم ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں ہم اپنے گھر میں سب سے اونچے خانے تاکھ میں اس کو سجاتے ہیں لیکن آپ سوچئے یہ کتاب اللہ نے اس لیے نازل کی تھی کہ اسے خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ کے رکھا جائے اس لیے نازل کی تھی کہ اسے چوبا جائے اس لیے نازل کی تھی کہ گھر کے سب سے اونچے خانے میں رکھا جائے ہماری کے اس لیے نازل کی تھی کہ رکھ سک کرتے وقت دلن کو اس کے نیچے سے گزارا جائے یا اس لیے نازل کی تھی کہ اس کے مطابق کردار اپنایا جائے اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالا جائے اس کے احکام کے اوپر عمل کیا جائے محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے حیران کی ہوئے وہ حیران نہ گردانے اس کو عمل کرنا نہ چھوڑے اسے ترک نہ کرے وہ قرآن پر ایمان لی جائے اور امام غزاری کا شاید پولے انہوں نے یہ فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے دیکھیں ہم نے تو چوم کے رکھنے ہیں میں پڑھنے والوں کی بات کروں بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں انہیں سوائل لحظ کے کچھ نہیں حاصل ہوتا پھر انہوں نے بزاعت کی کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ جھوٹ بولنے والا ہے تو جب وہ قرآن میں پڑھے گا لعنت اللہ علی القاظمین تو سب سے پہلے لعنت اس پر ہو اب آپ سوچیں اس کی ناقدری سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے لیکن ناقدری سب سے بڑھ کر قوم کرتا ہے عیسائی یہودی یا ہم مسلمان پھر قرآن مجید کی یہ آیت زیل میں لکھے ہیں سورہ الاخلام میں سجدہ میں یہ آیت آئی ہے فرمایا وَمَنْ نَزْدَ مُمِنْ مَنْزُقِّ رَبِ آیاتِ رَبِّهِ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو بات سمجھائی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے ایمان تو ہم رکھتے ہیں نا ہمارے رب کی آیات ہیں دوسرے تو ایمان ہی نہیں رکھتے اس پر تو ہمیں سمجھایا گیا کس کے ذریعے سے اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے ہم مانتے ہیں کہ اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے سمجھائے گئے ہیں ثُمَّ عَوَضَ عَنْحَا پھر بھی وہ مو موڑ کے چل دیا اس نے حمل نہیں کیا اپنا کردار وہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا مِنَا الْمُجْرِمِنَا مُنْتَقِ مُونْ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے اب آپ کو سمجھ آئیے دنیا والے ہم پر کیوں پل پڑتے ہیں ہم کیوں زلت اور رسوائی سے دوچار ہوتے ہیں کیوں ہماری دال نہیں گلتی ہے اور کیوں ہماری عزت جوتیوں میں پڑتی ہے اصل سبب یہ ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر یہ سب سے بڑا ظالم آپ بتائیں نہ وہ توہین کرنے والا یا ہن توہین کرنے والے اللہ کی نگاہ سے اگر دیکھیں دیکھیں وہ پہلے جتنی باتیں تھی وہ ہم نے اپنی نگاہ سے دیکھیں اللہ کی نگاہ سے دیکھیں تو اس زمین کے اوپر آٹھ عرب انسانوں میں سے یہ جو ڈیر سے دو عرب انسان ہیں یہ توہین کے بڑے منتقب ہیں کہ یہ اس کے حامل ہونے کے باوجود یہ ماننے کے باوجود کہ اللہ کا کلام ہے اس کو سر پہ رکھنے کے باوجود اپنی زندگی کے معاملاتوں سے گرے پورے نہتنا نہیں جانے بڑے ظالم تاریخ میں جن بڑے بڑے ظالموں کا ذکر ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو اس فضل کے مطابق نہیں ڈالا ابلی سے اس پر اللہ کا فضل ہوا نا فرشتوں کی سفت میں شامل ہو گیا جب اس کا حق ادانی کیا تو پھر تہرے مذردت میں گیرا بلم من باورہ ایک شخصیت گزرا ہے بہت بڑی شخصیت صاحب ایک کرامت بزرگ لیکن جب اس نے بھی ان آیات کا حق ادانی کیا اس کے پیچھے بھی اللہ نے شیطان لگا دیا وہ بھی گمرہوں میں سے ہو گیا ساتھ فرما دیا یہی مثال بتا ہے یہ کتے والا ہے اس کی مثال کتے جیسی ہے اگر اس کے اوپر بوجھ ڈالو تو بھی ہمتہ ہیں او تطرق ہو یلحس ہٹا دو تب بھی ہمتہ ہیں اس کے کردار میں کوئی فرق نہیں آیا جیسے کتے کے کردار میں کوئی فرق نہیں آتا تو اس کی مثال کتے جیسی ہے اور آگے فرمایا ہر اس قوم کی بھی مثال یہی ہے کہ تو اللہ کی آیات کو جھکلاتی ہو اللہ کی آیات کی ناقدری کرتی ہو اس کی مثال یہی ہے سورہ جمعہ میں فرمایا مسال اللہزینہممدو تورادا ثم لم یقفلوہا مسال ان لوگوں کی جو توراد کے حامل بنائے گئے ہیں پھر انہوں نے اس کا حق ادانی کیا کمسل الخماب گدے جیسے یقف ملو اسپارہ جس کے پیٹ کے اوپر کتابوں کا بوجھ لگا ہوا ہے وہ کتابیں اس کے علم میں تو کوئی ذاپک نہیں کرتی اس کے کردار کو نہیں بدلتی اس کی دو لتی مارنے کی عادت نہیں چھوڑوا سکتی تو قرآن اگر جھوٹ نہ چھوڑوا سکے قرآن اگر رشوت ہو ری نہ چھوڑا سکے قرآن اگر دیانت و امانت نہ پڑا سکے کردار میں تو کوئی تقدری نہیں آئی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے بڑا ظالم اضروع قرآن وہ ہے جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہو اور اس نے مو موڑ کے جو ہے وہ چل دیا ہو نہ مانا ہو اس سے بڑا ظالم ہوئی اور ایسے ظالم سے اللہ فرماتا ہے میں انتقام دے گا اِنَّا مِنَا الْمُجْرِمِنَا مُنْتَقِمُونَ اور ایک انتقام اور بھی ہے جو سورہ گاہ میں آیا ہے وَمَنْ اَزْلَمُ مِنْمَنْ ذُكِّرَ بِعَيَاتِ رَبِّهِ فَآَرَضَانْهَا وَاَتَسُمَّ عَرَضَانْهَا جہاں پہ ہے فَآرَضَانْهَا تو وہ مو موڑ کے چلتی ہے اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِ اَقِنَّةً نَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آزَانِهِ وَقْرَا ان کے دلوں کے اوپر ہم پردہ تاریخ کر دیتے ہیں کہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے اس کے بعد قرآن کو اور ان کے دکان ہیں ان کو بوجل بنا دیتے ہیں کہ سن ہی نہیں سکتے قرآن کے اصل پہ گاہ یہ بھی انتقام ہے یہ فوری انتقام یہ ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توبھی ایک ہی صلق کر لے جو خط میں قلوب ہو جائیں موسیقی